دوستو آج ہم بریٹس پوئیٹ ویلیم ارنیسٹ ہینلی کی انوکٹس پوئیم کو ڈسکس کریں گے یہ ہے ایک موٹیویشنل پوئیم ہے یہ ہے ویلیم ارنیسٹ ہینلی کی موسٹ پوپولر پوئیم ہے اور اسی پوئیم کے کارن انہیں سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے دوستو ایک بار آپ نے اس پوئیم کو پڑھ لیا تو یہ ہے آپ کے جیون میں آنے والی بڑی سے بڑی مشیبتوں کا سامنا کرنے میں ہمت دے گی بیلیم ارنیسٹ ہینلی نے اس پوئیم کو تب لکھا تھا جب ایک بیماری کے کارن ان کی ایک ٹانگ کو کاٹنا پڑا تھا پوئیٹ نے اپنی ایک ٹانگ کٹ جانے کے بعد بھی اپنے کو کمزور نہیں ہونے دیا کبھی ہمت نہیں آری پھر انہوں نے اس پوئیم کی رچنا کی جو آج پوری دنیا کو ہمت دیتی ہے ساؤت افریقہ کے راسترپتین نیلسن منڈیلا اس پوئیم سے بہت انسپائر تھے وہ اکثر اس پوئیم کو سناتے تھے حالانکہ نیلسن منڈیلا کے جیون سے جوڑی ہوئی کچھ گھٹناوں پر آدھاریت انوکتس نام سے ایک پوئیم بھی آ چکی ہے سن دو ہزار نو میں تو دوستو پوئیم ڈیفینیٹلی بہت بہت اچھی ہے مش نہیں کرنا ہے آج اس پوئیم کو پورا پڑنا ہے آگے بڑھنے سے پہلے پوئیم کے ٹائٹل کے بارے میں بتانا چاہوں گا کیونکہ انوکتس ایک لیٹن ورڈ ہے انوکتس کا مطلب ہوتا ہے اے پراجیت ارثات جس کو پراجیت نہیں کیا جاسکے اس پوئیم کو ایٹین سیونٹی فائیم میں لکھا گیا تھا اور ایٹین ایٹی ایٹ میں اسے بک آف فرسس میں پبلیش کروایا گیا تھا یہ ہے سکٹین لائنز کی پوئیم ہے جس میں فور فور لائنز کے فور سٹینزہ ہیں پوئیم کو آئیم بک ٹیٹرامیٹر میں لکھا گیا ہے اور اس کے پرتیک سٹینزہ کی رائم سکیم ہے ای بی ای بی اور اوورال رائم سکیم ہے تو دوستو یہ تھا اس پوئیم کا چھوٹا سا انٹروڈکشن یہ ہے اس پوئیم کا پہلا سٹینجا تو شروع کرتے ہیں پوئیٹ اس لائن میں رات کو ایک بھوتک وستو کی طرح مانتا ہے اور میٹافور کو کام میں لیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ رات جو مجھے کور کیے ہوئے ہیں یعنی ڈھکے ہوئے ہیں جو ایک چھوٹ سے دوسرے چھوٹ تک ایک خائی کی طرح کالی ہے فروم پول ٹو پول کا مطلب ہے ایک چھوٹ سے دوسرے چھوٹ تک پول کا مطلب ہوتا ہے چھوٹ اور پٹ کا مطلب ہوتا ہے کھڑا یا کھائی ارثار پوئیٹ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ رات جس کا اندھیرہ ایک گہری کھائی کی طرح ہے مجھے ایک چھوٹ سے دوسرے چھوٹ تک ڈھکے ہوئے ہیں یعنی کوی کے چاروں اور اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے میں جو کوئی بھی بھگوان ہو اس کو دھنیواد دیتا ہوں انس کا آبھار پرکٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک انکونکریبل سول دی یعنی کہ ایک ایسی آتما دی ہے جسے کوئی ہرا نہیں سکتا انکونکریبل کا مطلب ہوتا ہے اے پراجت جس کو کوئی ہرا نہیں سکے یا جسے ہرایا نہیں سکے ارثار پوئیٹ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ رات کا اندھیرہ جو ایک گہری کھائی کی طرح مجھے گھرے ہوئے ہیں ڈھکے ہوئے ہیں یہ بھی مجھے ہرا نہیں سکتا میری آتما انکونکریبل ہے یعنی اے پراجت ہے اور اس کے لئے میں بھگوان کو دھنیواد دیتا ہوں اور ان کا آبھار پرکٹ کرتا ہوں آگے پوئیٹ کہتے ہیں ان دی فیل کلچ آف سرکمسٹینسز پریشتیتیوں کے کرور پنجے میں بھی مجھے کبھی درد محسوس نہیں ہوا اور نہ ہی کبھی درد سے چلایا یہاں فیل کا مطلب ہے کرور یا بھیانک ویسے فیل فالورب کی پاسٹ فارم بھی ہوتی ہے جس کا اردھ ہوتا ہے گرنا یہاں پر یہ ایجیکٹیو کے روپ میں سرکمسٹینسز کا مطلب ہوتا ہے پریشتیتی اور وینسٹ کا مطلب ہے درد کو محسوس کرنا دراصل پوئیٹ یہاں پر کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے پریشتیتیوں کے کرور پنجے میں بھی یعنی بوری سے بوری پریشتیتی میں بھی کبھی درد کو محسوس تک نہیں کیا اور نہ ہی کبھی درد سے چڑلایا آگے کہتے ہیں اردھات بھگے کی چوٹ یا مار سے جو مجھے ملی میرا شر لہو لوحان ہو گیا لیکن کبھی جھکا نہیں اردھات پوئیٹ کہنا چاہتے ہیں کہ بھگے سے جو مار جو چوٹ مجھے ملی اس سے میرا شر لہو لوحان خون سے لطفت ہو گیا لیکن میرا کبھی شر جھکا نہیں یا بھگے کا مطلب ہے مار یا چوٹ اور چانس کا مطلب بھگے یا سیوگ اور انبورڈ کا مطلب اٹل اڈیگ نیجھکنے والا آگے پوئیٹ کہتے ہیں بیونڈ دس پلیس آف ریتھ اینڈ ٹیئرز اس آنسو اور کروڈ سے برید جگہ سے دور لومس بٹ تی ہورر آف تی سیٹ کیول موت کی بہنک پر چھائی من رہا رہی ہے اردھات پوئیٹ ورطمان میں دکھ درد اور تخلیفوں سے برید جیون جس میں کروڈ اور آنسو ہی آنسو ہیں اس سے پریبھوشے کی اور دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آگے چل کر موت نشچت ہے اردھات موت کی بہنک پر چھائی من رہی ہے آگے کہتا ہے لیکن پھر بھی اتنے ورسوں کا شنکٹ مجھے ڈرا نہیں پایا اور ڈرا بھی نہیں پائے گا اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ مارگ میں چاہے کتنے بھی کٹھنائیاں ہوں اور بھاگے میں چاہے میرے کتنی بھی سزائیں لکھی اور سکرول کا مطلب سوچی یعنی سزاؤں کی سوچی جو پوئٹ کے بھاگے میں لکھی ہے میں میرے بھاگے کا مالک ہوں اور میں میری آدمہ کا کپتان شرم ہوں ان فور لائنز میں پوئٹ نے ایلوزن کو کام ملیتے ہوئے بائبل میں ورنیت ایک ایسے مارک کی اور اشارہ کیا ہے جس کا دوار بہت تنگ یا سنکرا ہوتا ہے جس سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اس دوار کے مادیم سے پوئٹ نے اپنے جیون کی کٹھنائیوں کو ریپرزنٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ میرے بھاگے میں چاہے کتنی بھی سزائیں لکھی ہو چاہے کتنی بھی کٹھنائیاں لکھی ہو لیکن میرے بھاگے کا مالک میں اور میں خود ہوں میری آدمہ کا کپتان میں اور میں خود ہوں میں شرم میری آدمہ کا کپتان ہوں تو دوستو یہ تھی پوئیم انویکٹس آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پوئیم کی ایکسپلینیشن آپ کو کیسی لگی ایک بار کمنٹ ضرور کریں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ سیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھینکس فور ورچنگ